السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر کسی نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے اکٹھے کیے چاہے وہ شادی کے لیے اکٹھے کیے ہوں یا گھر بنانے کے لیے یا پھر کسی اور کام کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے کسی نے اگر اکٹھے کیے تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے ضروری ہے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے تو آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ سا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں قربانی واجب ہونے کے لیے جو مقدار ہے وہ آپ کو پتا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی یا پھر ساڑھے ساڑھے ساڑھا سونا ساڑھے باون تولہ چاندی اگر آپ کے پاس ہے یا اتنے پیسے ہیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں تو پھر ایسی قیفیت میں آپ مالک نصاب ہیں آپ پر قربانی واجب ہے ضروری ہے چیک ہے شریعت کا قانون یہی ہے اب اگر کسی نے پیسے اکٹھے کیے چاہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اکٹھے کیے ہوں تھوڑے تھوڑے یا پھر گھر بنانے کے مقصد سے کیے ہوں یا پھر کوئی اور کام کرنے کے مقصد سے اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیوں ہوں تب بھی کسی بھی طرح سے اس نے پیسے اکٹھے کیے اور وہ پیسہ اتنا پیسہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہے یعنی ابھی کے ڈیٹ میں دوہزار بائیس جولائی کے مہینے میں اگر آپ اس کی قیمت دیکھیں ساڑھے باون تولہ کی تو تقریباً سینٹیس آرٹیس ہزار بنتے ہیں اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر ایسے کیفیت میں شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہیں تو اس کو قربانی دینا یہ ضروری ہوگا واجب ہے اگر ان تین دنوں میں یعنی تین قربانیاں ہوتی ہیں دس زلہجہ گیارہ زلہجہ بارہ زلہجہ اگر اس کے درمیان اگر ان تین دنوں کے اندر کبھی بھی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یعنی سینٹیس ہزار کے قریب اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں اگر اس نے شادی کے لیے ہی رقم جمع کیوں نہ کیا ہو اس پر قربانی واجب ہے ضروری ہے چھیکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے کو اپنے تمام ساتھوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں سلام علیکم رحمت اللہ ورگاتو